اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیال سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے میٹریک سپیس کے بارے میں میٹریک سپیس میں کیا ہوتا ہے اور میٹریک کیا ہوتی ہے تو یہ ایم ایسی میتھمیٹکس کے میں ایک سبجیکٹ ہے فنکشنل انیلیس ہے اس کا یہ ایک ٹاپک ہے میٹریک سپیس تو سب سے پڑھیں گے میٹریک کیا ہوتی ہے دیفنیشن میں لکھا ہوا ہے let x be a non-empty set a metric یعنی کہ distance function on x is a function dx x implies to real number such that the following condition called the axioms of metric are satisfied اگر یہ نیچے اس کی چار کنیشن دی گئی ہیں اگر function ان چار کنیشن کو satisfy کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں میٹریکس میٹریک کہیں گے سی ٹھیک ہے چار کنیشن کیا ہے چار کنیشن نیچے پہلی ہے ڈی is real valued finite and non-negative یعنی کہ جو ہمارا پر function ہوگا وہ zero سے بڑا ہوگا zero سے مطلب negative نہیں ہوگا کم zero سے کم نہیں ہوگا zero سے بڑا ہوگا real valued ہوگا finite ہوگا نا نیگٹی ہوگا اس کی دوسری condition ہے ڈی اف ایکس وائز equal to zero function condition ہمارا zero کے equal تب ہوگا اگر x is equal to y ہوگا ٹھیک ہے اور تیسری condition ڈی اف ایکس وائز equal to ڈی وائی اف ایکس یہ ایک دوسرے گولٹ بھی ہو سکتے ہیں symmetry کو لکھا ہے آگے لکھا ہوا ہے اس کی چوتھی condition ہے ڈی اف ایکس وائی function is less than equal to ڈی اف ایکس زیڈ پلاس ڈی اف زیڈ وائی triangle inequality کو اگر وہ پروو کرتا ہوگا تو یہ چوتھی condition پروو ہو جائے گی ان جنرل ہم اسے لکھیں گے ڈی اف ایکس وان ایکس این less than x1 x2 plus ڈی اف ایکس 2 x3 plus after so on ڈی اف ایکس این minus 1 xn note لکھا ہوا ہے let x be a set roughly speaking a matrix on the set x is just a role to measure the distance between two elements of x یہ لکھا ہوا ہے note x کو کر لیں نیچے matrix space کی definition آئی وہ کہتا ہے appear of xz where x is non empty set and d is a matrix on x is called matrix space یہ definition لکھی ہوئے اس کی اگر آگے ہمارے پاس example ہے example ہم وہ چار condition جو پیچھے دیکھیں تھے ان کے حساب سے ہم اسے پروو کریں گے example ہمارے پاس set دیا ہوا x real number with d of xy is equal x nefy command represent a matrix xd as matrix space وہ کہہ رہا ہے کہ یہ function دیا گیا اسے matrix space مطلب پروو کریں چار condition اس پر apply کریں گے ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے apply ہوتی ہیں پروو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو سب سے پہلے given that ہمارے پاس given d y x is equal to real number r d of xy x minus y command now by definition of absolute value absolute پہلے پہلے condition x minus y is less than equal to zero تو یہ تو ہو گئی پروو دوسری condition یہ ڈی ایف ایکس y x minus y یہ symmetry نیچے پیچھے لکھا ہوتا ہے مطلب اگر اس کو کریں تو کیا یہ واقعی equal آتے ہیں دوسرے کے جانے نہیں آتے یہ چوتھی condition ہے اس کی دیکھ لیں چوتھی تیسری ہے بلکہ ڈی ایف ایکس و اگر اس کو ہے یہ دیکھیں ڈی ایف ایکس y is equal to x minus y command ہمیں سو اولٹ کر رہے ہیں منس بہر y minus x y minus x command یہ دیکھیں اولٹ ہو گیا اور equal بھی ہو گئے ہیں دوسرے کے x minus y command ڈی ایف ایکس و ایف ایکس و ایف ایکس یہ بڑا equal ہو گئے ہیں دوسرے کے آگیا یہ ڈی ایف ایکس و ای ایکس منس و ای ٹریانگل انقلیٹی ہم اسے پروو کر رہے ہیں ایکس مینس زیڈ پلاس زیڈ منس و ی is less than x مینس زیڈ پلاس ایکس منس و ای اس پہلے میں ہم نے زیڈ کو منس بھی کیا ہے ایڈ بھی کیا ہے تو یہ آجاہ آ جائے گا ڈی ایف ایکس زیڈ پلاس ڈی ایف ایف ایکس و ای ایکس میانس زیڈ ایکس منس و ای is less than dfx یہ triangle inequality یہاں پر پروو ہو گئی ہے نیچے لگو ہے since all the condition of matrix are satisfied so dfxy defined by dfxy x-y command is a matrix on r and rd is called matrix space also known as usual matrix space is real line تو ٹھیک ہے یہ پروو ہو گئے یہاں پر اس کی example بھی ہم نے پڑھ لی ہے ڈا